موسیقی موسیقی اس طرح کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپس میں سامانجس نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے یہ منتر بندل کے ساموہی سدھانت کے جو متردائی لوگ ہیں اس کا اُلنگن کرتا ہے میں ضرور کہنا چاہوں گا ہماری پوری ساہنگوچ سمبیدنا اور سدھانجل ہے ان پریواروں کے ساتھ جنہوں نے اپنے جوان کھوئے ہیں لیکن بھارت سرکار کے پرتی جس تھنگ سے اس سے رپٹنا چیز تھا اس میں کہیں نہ کہیں راجنیتی کے اکشا شکت کی کمزوری دکھائی پڑی آتنگواد ایک انتراشتی چنوکتی ہے اور پورا وش پوری دنیا ایک جٹ ہو کر کے اس آتنگواد کے شیطانی منصوبوں کو دھوست کرنے کیلئے کام کر رہی ہے ہمیں کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ آتنگوادیوں کے کسی بھی روپ میں حوصلے بڑھیں اور ہمارے جو وش ویپی آتنگواد کے خلاف یدھ ہے جو گلوبل وار اگنسٹ ٹیلریزم ہے اس کو کسی طرح کا کوئی مقصان پہنچے اس لئے کانگریس کے مطروں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ راہ نیتک لڑائی اپنی جہاں پر ہے لیکن راستری ہی تو کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں پر ایک سور میں ایک بھاؤنا اور وہ بھاؤنا راستری سورچہ کی بھاؤنا ہونی چاہیے راستری سممان کی بھاؤنا ہونی چاہیے راستری سواجمان کی بھاؤنا ہونی چاہیے دو درستوں کے راہے کے ساتھ آگے بڑھیں گے عطل شروع جی جیپور سے اور چامن آرہ جی بیاور سے ہمارے ساتھ جنی ہیں عطل جی نمسکار نمسکار سب بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں عطل جی میں ایک بہت نارمل سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج صبح جب اکوار دیکھا اکوار کے اندر چھوٹی سال کی بچی کی فوٹو دیکھی بربط یہ میری آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے یہ آنسو صرف میری آنکھوں میں سے نہیں دیش کے پتے ہندوستانی کی آنکھوں میں سے نکلے ہوں گے دیش کا ناغرک کوٹ نیتی نہیں جانتا وہ صرف اپنے سوابیمان اور اپنے بچوں کی رکشہ کرنا جانتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی بھی اس طرح پر جائیں آپ ٹیلیزم کے خلاف بات کرتے ہیں اسی سے ہمیں مطلب نہیں ہمیں مطلب یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش سرکشت رہے ہیں ہمارے فوجی سرکشت رہے ہیں ہمارے جوان سرکشت رہے ہیں اس کے لئے سیاست کیا کرنا چاہتے ہیں بلکل اطول جی میں بات کروں گا کچھ اور سوال بیٹے میں ہیں میں منیج جی کے پاس جب آؤں گا آپ کے سوال پر جواب لینا چاہوں گا چمنہ راجی نمسکار ہاں سرم نمسکار جی بتائیں سر میں قویتہ کے ماندیم سے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں یہ ہے ہندوستان ہمارا یہ ہے ہندوستان ہمارا اپنے وطن کے لئے لگا دو باجی اپنے پران کی اس درسی پر بڑے بڑے بلوان ہوئے بلیڈان ہوئے ارجن ٹیپو اور شیواجی لاکھوں ایسے ویر ہوئے تو کیا سر بھارت میں ایسی نہیں ہے جو بھارت میں ایسے کوئی ویر نہیں ہے جو پاکستان کو مو توڑ جواب دے بلکل یہ بھاونہ ہے اور میں اسی بھاونہ کو لے کر آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں دیگیندر سنگھ جی دیکھو پاکستان کو مو توڑ کئی بار جواب دے چکے ہم ایک بار نہیں ہے انیس سو سہتالی سے لے کر نائنٹی نائن کارگل میں جب وہ اٹھارہ جار پٹ پہ تھے اور ہم نیچے تھے تو پاکستان یہ بہت دے گئے ہندوستانی کافرو تمہارے کو کتے کی موت ماریں گے بلکہ ہم تو شے رہے کتے تمہارے دیش میں ہوں گے ان کو مار لے ہو تو ہم نے وہ پر بھی ان کو مو توڑ جواب دیا تھا ایک مومنٹ کا ذکر کرنا چاہیں گے کسی مومنٹ پہ کس آپریشن میں آپ انولپ تھے کس وقت آپ کو گولی لگی اور اس وقت ساتھیوں کی بھاونہ ہے گھر کی بھاونہ ہے آپ کے من کی بھاونہ کیا دیشتواسیوں کے ساتھ باتنا چاہیں گے بلکہ ضرور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب کارگلیود میں تولولنگ پاڑی تھی جس میں ہندوستان کے ہمارے تین عملے کیے گئے تھے اور تینوں عملے کو پاکستانی بھائیب نورد لائٹ مینٹری کے میجر انور کھان جو انہوں نے ویفل کر دیا تھا جب ہماری بٹالین ٹو راجریف کو ٹاکس دیا گیا تھا کہ ٹو راجریف ستولولنگ پہ جنڈا پھرا گی تو میں سب سے پہلا شپائی تھا جو میری ٹیم کو لے کر کے اور اس ستولولنگ کے اوپر گیا تھا میرے پانچ گولی لگنی کے بعد میں پاکستان کے گیارہ بینکر اڑانے کے بعد پاکستان وہ میجر انور کھان تھا اس کی مونڈی کٹ کے اسی میں ترنگا جنڈا گاڑیا تھا میں نے تو آج دیش کا پردار منتری کے پاس میں دیکھے اندر کروڑ ہوئے ہیں تو کیا وہ نہ بلکوش کا جواب نہیں دے سکتے یہ پوری جنتہ کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے دیش کے پردار منتری کو میں نے بوٹ دیا ہے اور جب تک دیتا رہوں گا آگے بھی لیکن وہ تو کچھ کرے ان کو تو کچھ کرنا چاہیے کہ دیش کے بیٹے چلے گے بار بار ایک بیٹا پیدا کرنے اس کی ماں کو پوچھو نا کہ بھی اس نے کتنا پار پہنچ کے اس کو بڑھا گیا تھا اور اس نے کہا تھا جا بیٹا ایک ماں میں ہوں دوسری تیری بھارت ماں ہے اس کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں ہے یہ جواب کون دیتا ہے پاکستان کے لاؤ اور کون ہے اسے پوچھے کہ تیرا لاؤگرواد کون پیدا کرتا ہے پوری ورڈ کیا ہم نے کیا لینا دینا ہم نے پاکستان سے مطلب ہے اگرواد صرف پاکستان اور لی پاکستان اور اس کا جواب دینا چاہیے اور یہ کیا بار پار کی لنای کا مطلب نہیں ہے دیرہ دیرہ پوٹلے نہیں آتا انائت علی خان صاحب جڑے ہیں سردار شہر سے اور محلال جی ابو رور سے انائت صاحب ناوسکار بتا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے تو بتا دیا کیا سنو گے بار بار سنو گے کیا جی نمسکار موہن لال جی نمسکار موہن لال جی بتا یہ نمسکار اور موہن لال جی سرطہ میں آنے سے پہلے چیز بولتے تھے پاکستان کو لب لیٹرل لکنا بند کرے چلی اسی بات کو آج جو سامنا ہے ارشیو سینہ کا مقبط اس میں بھی کچھ اس انداز میں لکھا گیا کہ ایک چائے کے بدلے سات جوان موہن جی شہید کر رہے ہیں منیش جی لگاتار یہ سوال آپ کی اور جواب کی امید کر رہے ہیں جی بھائی بتانا چاہتا ہوں اس کا جواب دیریندر جی نے دیا کہ جب پارگی یدھ ہوا تو ان کی منڈی کاٹ کے ایروں نے جھنڈا لگا دیا یدھ تو ہونا پڑے گا ایک دوسری بات یہ ہے گجارش کر رہے ہیں یدھ کی بات نہیں ہو رہی پاکستان جو جواب دینا چاہیے اچھوڑ ہے اج دیش کی بھاونوں کی بات کر رہا ہوں میں اپنی بھاونوں کی بات نہیں کر رہا صبح سے لکھ سیام تک سوشل سائٹس کی بات کر رہا ہوں ابھی جو کولرز آ رہے ہیں میں ان کی بھاونوں کی بات کر رہا ہوں جہاں تک دیش کی بھاونوں کا سوال ہے وہی بھاونہ میری بھی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی کامپلیکیسی اس وشہ پر ہوتی ہے اوم جی جانتے ہیں اس طرح بات بھی چلتی رہے چیتاونی دینے کے لیے دھمکی دینے کے لیے بھی تو وارتہ کرنی پڑے گی آپ بلٹ سے جواب دیں گے اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے آپ جس سمہ بھرپ جمری ہو اس سمہ اٹیک کرنے جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ سب باتیں سینک لوگوں سے بات کرنے پر دھیان آتا ہے لیکن جب یہ آتا ہے اب یہ کھل ملا کر کاؤریس یہ چاہتی ہے کہ پاکستان پر دیا جائے بار بار یہ کر رہے ہیں بار بار یہ کر رہے ہیں کہ ان کے بنکر کو دھول دوسری کر دو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو آوان کریں سونی جی کہ بھارت کو عملہ کر دینا چاہیے بڑی بات یہ ہے میں آپ کو یہ بات کروں مجھے بات کریں موٹی جی نے کیا بولا تھا اس راست میں وہ پرہ راست جانتا ہے آپ پرنے مکھنچی کے لیے منیچی آپ خلت کریں پرنے مکھنچی کو دیش کے بات کر دیا آپ نے اس سے مجھے کیا وہ دیش کے بات کرنے ہیں یہ اکھل بھارتی یہ سوال پارٹی ہے جو منیچ دیش کی تنکہ کو منیچی جباب دینا پڑے گا آپ کو پتا نہیں ہے بورڈر کا ہے آپ کو پتا نہیں ہے بورڈر کے آپ کو پتا ہے اور وہ بڑی بات یہ ہے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ساری ساری بات ہے آپ نے پریوار میں سے کسی نے مولی نہیں کیواز ہے میرا سصور بھوجی ہے میرا بھائی بھوجی ہے میرا ماما بھوجی ہے میرا کاؤ بھوجی ہے آپ کو پتا ہے اگر بھوجیوں کی طاقت کو جتنا راہ دیش کے لیے اور آپ نے مکھنی کی ہے آپ نے دیش کے لیے مکھنی کی ہے وہ جو مکھنی کی ہے اسی کا پرنام ہے جا دیش جتنے لوگوں کو آپ نے مکھوویری کا مکھوویری کی سرکار کے بات میں نے خیال سے یہ یہ زوبانی تیر ہے یہ زوبانی تیر ہے اور جنتہ نہیں چاہتی کہ یہ زوبانی تیر چھوڑے جائے اوم سینی جی ان زوبانی تیروں کے بیچ میں جو گولی ہے جو دیگیندر سنگھ جی نے اپنے سینے پر کبھی کھائی تھی وہ گولی اس دہشتگرد کی سینے میں کبتاری جائے ہمارے پردھان منٹری نے جس طریقے سے کوٹنیتی میں ایک پریورتن کیا انہوں نے سوچا کہ شاید نیویش کے راستے سے پاکستان کو ہم اپنی طرف باکار کا نام بھی دیا جاتا ہے رکشہ منٹری ان سب کی ضرورت ان کو ان کو چاہیے تھا کیوں بتاتے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک ساشن نہیں ہے وہاں پر آئی ایس آئی اور سینہ کا سلسلہ ویسے کے ویسے ہے اور اس کو جب تک لینٹیت کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں بنے گا اس کو جب تک راستہ راستہ دکھانے کا کوئی سلسلہ نہیں بنے گا پاکستان کا جو پردان منٹری ہے اس نے ہمارے دیش کو پردان منٹری کو عورت بتایا تھا تو عورت سے بھی گیا بھی تھا اس کی کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس بات کو سویکار نہیں کرتا نریندری مہدی چنہاو کے وقت میں چنہاو کے وقت میں کئی بات ہو گئے لیکن وہ تو پرتیکشن پرمان کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس کے پاس آئی ایس آئی اس کا قسم اور اگروہ دی اس کے قسم اور وہاں کے سیول پوپلیشن اور وہ کچھ نہیں کر سکتا ایسی ستتی میں ہمیں گھوشت روپ سے یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کام کر کے دکھاتے ہیں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور سوال سیدھا سا ہے کیا پاکستان کو آر پار کا جواب دینا چاہیے آج یہ ہی ہمارا سوال تھا کچھ دیر میں لوٹوں گا اور آپ کو اس پر اپنی رائے بھی بتاؤں گا ہمارے ویب سائٹ پیج فیس بوک اور ٹویٹر کے جدیے درشک ہم تک کیا پہنچانا چاہتے ہیں چھوٹا سب لیک لوٹ رہے ہیں اب دیکھتے رہی بھی بتاؤں گا اس طرح پتھان کوٹ میں جو حملے ہوئے ہیں اس طرح یہ دیکھ کر اس طرح حملے کو سوچ کر اور اس طرح بھارت نے جو پاکستان کے ساتھ وارتہ کا جو پلان ہے اس کو کینسل نہیں کرنا چاہیے اس سے وارتہ کرنی چاہیے اور اپنے دیش کے پردان منتری بہت ہی ویسے ہی شٹرونگ ہے اگر اسی کوئی وارتہ کرنے سے یہ بات پتہ چلے گی کی واسطہ میں بات کیا ہے بلکل سہنا کے دکل کے ساتھ میں پاکستان کو کڑا جواب دیا جانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس میں جب کبھی بھی سرط پہ ہوا چاہے ہمارے گھر کے اندر دیش کے اندر ہوا آنتکواتی گتیویدیاں ہوتی ہیں تو ہمیں اکثر پاکستان کے شامل ہونے کے پکتہ ثبوت ملتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم ان سے یارانہ بڑھائے جاتے ہیں